السلام علیکم بیٹا میں آپ کی اردو کی ٹیچر میں سرم ہوں بیٹا آج ہم سبق نمبر پانچ پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے چار سبق پڑھ لیے آج ہم سبق نمبر پانچ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق کی ریڈنگ سے پہلے میں آپ کو کچھ معلومات دے دوں حضرت علی کے بارے میں تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں ان کی شادی حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی تو پھر وہ ان کے دماد بھی تھے حضرت علی کا لقب اصد اللہ شیر خدا ہے یہ لقب حضرت علی کو ان کی بہادری پر ملا یعنی حضرت علی کو ان کی بہادری پر اصد اللہ شیر خدا کا لقب ملا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے اب چاروں خلفاء کے نام میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے خلیفہ تھے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے اور آخری خلیفہ تھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کو میں نے کچھ معلومات دی حضرت علی کے بارے میں اب ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے خلیفہ کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ آئے اور انہیں اسلام پر حکومت کی اسلامی سلطنت پر حکومت کی انہیں خلیفہ کہتے ہیں چاروں خلفاء کے نام بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے یعنی حضرت علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت 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 ح سے نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دھماد بھی ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضی کے بیٹے تھے حضرت علی مرتضی نے ساری عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا ایک رات دشمنوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مقرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا ہجرت کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیں حضرت علیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں موجود تھے حضرت علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ کے فرمان کے مطابق حجرت کرنی ہے یعنی مجھے اب یہاں سے جانا ہے لیکن میرے گھر میں کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں تم آج رات یہی میرے بستر پر سو جاؤ یہ امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال تک کامل تیس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے وسال کی معنی ہے وفاد کامل کی معنی ہے مکمل حضرت علی نے بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال یعنی وفاد تک مکمل تیس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت اور رفاقت میں بسر کی رفاقت کے معنی ہیں سات بسر کے معنی گزارے آپ رضی اللہ عنہ نہائیت بہادر دلیر اور نڈر تھے حضرت علی یعنی حضرت علی جہین وہ بہت بہادر تھے دلیر اور نڈر تھے متدد غزوات ان کی بہادری کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں غزوات غزوہ کی جمعہ ہے اور غزوہ کے معنی ہیں وہ جنگ جس میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے غزوہ بدر اور خیبر کے مورکوں میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے یعنی غزوہ بدر اور خیبر کے مورکوں میں حضرت علی نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے مورکوں مارکہ کی جمعہ ہیں جس کے معنی ہیں جنگ اور جوہر کے معنی ہیں فضیلت یعنی ان مورکوں میں راب رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری دکھائے اب صفحہ نمبر پچیس پہ آپ کے سوال جواب ہیں یہ نوٹس آپ کو مل چکے ہیں یہ آپ نے سوالوں کے جواب بلکل صفائی سے لکھنے ہیں کتاب پر ہی آپ نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں سبق کو پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پروشت کا ذمہ لے آگے یہ جملہ آپ خود مکمل کریں گے پانچ جملے پانچوں آپ خود مکمل کریں گے سبق کو پڑھ کر پھر غلط یہ فکریں آپ کو دیئے گئے ہیں درزر غلط فکروں جملوں کو درست کریں یہ آپ نے خود درست کرنے ہیں خادم نے اپنے لئے ملائم اور حضرت علی کے لئے معمولی کپڑا خریدا آپ نے سبق کی جب ریڈنگ کر لی تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا اور پھر آپ ان کی نشان لگائیں گے صفحہ نمبر چھبیس پہ صفحہ نمبر چھبیس پہ جملے ہیں یہ آپ جملے کوپی پہ لکھیں گے